اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسے خوال ہے ہچین نیز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسے خوال ہے ہچین نیز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہیچن نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں تلنگانہ کے کمرن بھیم آصف آباد منٹریال اور جے شنکر بھوپالپلی ازلامی الگ تھلک مخامات پر گرد چمک کے ساتھ بھاری بارش کا امکان ہے محکم موسمیات نے پیرک بتایا کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تلنگانہ مکہ، آدل آباد، نرمل، نظام آباد، جگتیال، قریب نگر پر دپلی اور ملگو ازلام میں الگ تھلک مخامات پر بھی بھاری بارش ہونے کا امکان ہے تلنگانہ ہائی کورٹ نے پارٹی انحراف کرنے والے بی آرس کے تین ارکان اسمبلی کو نا اہل خرار دینے پر ایک اہم فیصلہ سنایا ہائی کورٹ نے سپیکر آفیس کو چار ہفتوں میں فیصلہ کرنے کی اگر اس وقت تک فیصلہ نہیں لیا گیا تو اس کی جانت سوموٹو کیس کے طور پر کی جائے گی پارٹی بدلنے والے ایمیل ایس کو نا اہل خرار دینے کے لیے ہائی کورٹ میں کئی ارزیاں دائر کی گئی ہیں بی آرس اور بی جے پی لیڈروں نے یہ ارزیاں دائر کی ہے ہائی کورٹ نے ان تمام درخواستوں کی سماعت کی درخواست گزاروں نے عدالت کی توجہ دلائی کہ سپیکر اس حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات پر توجہ نہیں دے رہی عدالت نے فریقین کے دلائی سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے اسپیکر آفیس کو چار ہفتوں میں فیصلہ لینے کی ہدایت دی بھارت رانسٹیہ سمیتی نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا جس میں عدالت نے اسپیکر اسمبلی کو منحریف ایمیلس کو ناہل خرار دینے کی درخواست پر کاروائی کرنا کا حکم دیا بی آرس کے سینئر خائد وہ سابق وزی ٹی ہریش راؤ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو حکمرہ جماعت کانگریس کے مو پر زبردست تماشا خرار دیا اور کہا کہ عدالت کی یہ رولنگ حکمرہ جماعت کانگریس کے لیے ایک بڑا دھکا ہے جو غیر جمہوری عمل ہے اب یہ صاف ہو چکا ہے کہ پارٹیاں بدلنے والے ناہلی سے بچ نہیں سکتے ہائی کورٹ کے فیصلے کو جمہوریت کی فتح خرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت کی اس رولنگ سے ہمارے آئین کے اختار پر برخرار رہنے کا مضبوط موقوف ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ زمنی انتخابات ضروری ہو جائیں گے ہریش راؤ نے اس یقین کا اظہار کیا کہ زمنی الیکشن میں بی آرس ضرور کامیاب ہوگی ہمیں یقین ہے کہ اسپیکر خانونساز اسمبلی عدالت کی احکام کی پازداری کریں گی سابقہ رکنے اسمبلی کھمم وہ سابقہ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار اور ہریش راؤ رکنے اسمبلی سدھی پیٹ وہ سابقہ ریاستی وزیر کی جانب سے کھمم شہر میں سیلاب سے متاثرین کے لیے دس ہزار راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے گزشتہ ہفتے شدید ترین بارش کی وجہ سے کھمم میں سیلاب کی بدترین صورتحال دیکھی گئی پی اجے کمار اور ہریش راؤ کی جانب سے کھمم شہر کے سیلاب سے متاثرہ علاقے جلگم نگر بگلہ گڑھا اسلامہ پیٹ ونکرٹشورہ کولونی ایف سی آئی گو دام روٹ کرنا گری محلجہ سیلاب سے متاثر افراد میں راشن کرس اور کپڑوں کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے اس موقع پر سابقہ رکنے اسمبلی کھمم وہ سابقہ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے صحافیوں سے بات چیز کرتے ہوئے کہا کہ پریشانی کی اس گھڑی میں مستحقین کا تعاون کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے پی اجے کمار نے مزید کہا کہ کل دس ہزار کرس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے پیر کو ترمیل کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ ابھیشیق بنرجی اور ان کی اہلیہ روڈجیرہ کے جانب سے مغربی بنگول میں مبینہ اسکولومی نوکریوں کے گھوٹالے کے سلسلے میں نئی دہلی میں پوچھتاچ کے لیے بھیجے گئے انفوسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کے سمن کو چیلنج کرنے والی ایک اپیل کو مسترد کر دیا درخواست گزاروں نے کہا کہ ان کی اصل رہائشگاہ تلکتا ہے اور انہوں نے ای ڈی کے سمن کو چیلنج کیا جس کے ذریعے انہیں خامی دارہ حکومت میں تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا تھا جسٹس بیلا تیرویدی اور جسٹس ستیش چندر شرمہ پر مشتمل بنش نے اپیل کو مسترد کرتے ہوئے جوڑے کو اپنی ضرورت کے مطابق ای ڈی کے سامنے حاضر ہونے کو کہا سعودی دارالحکومت ریاض میں خلیج تعاون کونسل جی سی سی اور ہندوستان کے درمیان اسٹریجیٹک ڈائیلاغ کے لیے مشتری کا وزارتی اجلاس کا انخواد عمل میں آیا سعودی خبریسان ایجنسی اس پی اے کے مطابق اجلاس میں جی سی سی اور ہندوستان کے درمیان مشتری کا ایکشن پلان اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقہ کار بین الاخوامی امن اور سلامتی کے حصول کے لیے دو طرفہ اور قصر الجہتی رابطے بڑھانے سمیت متعدد امور پر تبادل خیال کیا گیا اس موقع پر نائب وزیر خارجہ انجینئر ولی عبدالکریم الخریجی اور وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری ڈاکٹر عبدالرحمان الادراسی بھی موجود تھے الاغباریہ کے مطابق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیر خارجہ اس جے شنکر نے کہا جی سی سی کے درمیان تعلقات کی جڑے مختلف شعبوں میں ہیں اور ہم متحد شعبوں میں شرکتداری کے لیے کام کر رہے ہیں فیلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں